السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سننے والوں چانے والوں کو پاک کمونٹیز میں ویلکم کرتے ہیں آج گفتگو کریں گے دنیا ثابت کے اوپر دنیا کی ہمارے پاس ایرانی اور انڈین کی زیادہ معلومات ہوتی ہے چونکہ زیادہ تر بڑی منڈیوں میں یہی چلتا ہے ایرانی دنیا اور انڈین دنیا ایرانی اور انڈین میں ایکوالٹی کا بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اور خوشبو کا بھی ڈیفرنس ہوتا ہے ایرانی دوزار اوپر بکتا ہے دوزار کبھی پچیس سو کبھی پندرہ سو کبھی اٹھارہ سو جبکہ انڈین دنیا جو ہے اس کی لک تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی خوشبو میں وہ چاشنی نہیں ہوتی جو ایرانی میں ہوتی ہے دنیا کی مندہ تیزی کے اوپر بات کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں زیادہ مندہ تیزی نظر نہیں آرہی لیکن اس دفعہ چونکہ یہ مارکیٹیں پل پل میں مومنٹ ہوتی ہے اٹرنیشنل مارکیٹیں بدلتی ہیں تو ہمیں بھی اپنے انیلسز کو ہمیں تجزیوں کو تبدیل کرنا پڑتا ہے دنیا انڈیا میں سال فصل بہت اچھی تھی پچھلے سال فصل شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ اٹھارہ سو دوزار ڈالر تک فروخت ہو گیا تھا اس دفعہ بمپر کراپ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مندہ ہو گیا کہ انڈیا میں یہ آٹھ ساڑھے آٹھ سو نو سو ڈالر کے لیول پہ آ گیا اب اس میں سستہ ہونے کی وجہ سے انڈین انویسٹر گز گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں زیرے میں لوگوں نے بڑے پیسے کمائے ہیں تو اب دنیا بہت زیادہ سستہ ہو گیا تھا مٹی کے باہو ہو گیا تو وہاں انویسٹر گز گیا اور اس کی مارکٹ انڈیا میں ٹائٹ ہو گئی اور گیارہ سو ڈالر کے لیول پہ آ گئی ہے پاکستان میں بات کریں کوٹا میں ایرانی جو دنیا ٹکڑا ہے وہ چودہ ہزار پانچ سو روپے مند تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ فیصلہ باد میں بھی ٹکڑا چودہ ہزار پانچ سو روپے مند تک ہی فروخت ہو رہا ہے البتہ گولی دنیا جو ثابت ہوتا ہے وہ فیصلہ باد انیس ہزار روپے مند تک بک رہا ہے یہ ایران سے تو مال جو ہے نا یہ تقریبا سمجھ لیں کہ مکس مال ہی امپورٹ ہوتا ہے پھر یہ کوٹا اور فیصلہ باد کی منڈیوں میں آکے اس کو چھاننا لگتا ہے اوپر سے گولی اس کی اتار لیتے ہیں پھر ٹکڑا پسائی والے لے لیتے ہیں اور گولی جو ہے وہ ثابت والے لوگ استعمال کرتے ہیں انڈین دنیا جو ہے وہ فیصلہ باد کی مارکیٹ میں تقریبا سمجھ لیں ساڑھے ستارہ ہزار روپے مند تک بک رہا ہے جبکہ کوٹے کی مارکیٹ میں یہ سترہ ہزار روپے مند تک بک رہا ہے ایرانی دنیا دو ہزار روپے مہنگا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ سال ایران کی فصل کم بتا رہے ہیں اور ابھی فصل میں ٹائم بڑا پڑا ہوا ہے دس یارہ مہینے پڑے ہیں اگلی فصل آنے کو انڈیا کی فصل بھی جو ہے نا انڈیا کی گجرات میں جا کے فروری مارچ میں آئے گی تو ٹائم بہت پڑا اس میں انویسٹر گز گیا انڈیا میں تیزی ہو گئی ہم نے انڈیا اور آگے پیچھے جو اپنی اماری ٹیم ہے اس نے ریسرچ جب کی تو پتا چلا کہ اس میں ہزار یہ ابھی گیارہ سو ڈالر ہے اس میں سو دو سو ڈالر مزید تیز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں انویسٹر گز گیا ہے اور فیل وقت جو کوئٹہ بکرا ہے سترہ زار ربیہ من یہ تقریبا آپ سمجھ لیں کہ پڑتا ہی امپورٹروں کا سترہ زار ربیہ من کا ہے یہ تو امپورٹروں کے پہلے منگائے ہوئے مال تھے جو انہوں نے نو ساڑھے نو سو ڈالر میں منگائے تھے وہ مال ابھی فروخت کر رہے ہیں آج کے ریڈ سے اگر امپورٹر امپورٹ کریں تو ان کو وارا نہیں ہے تو انڈیا ٹائٹ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ پاکستان کی لوکل مارکیٹ بھی تیز ہو جائے گی اور زیرے میں پندرہ سو دوزار زیرہ کہہ گئے ہیں اس معذرت دنیے میں پندرہ سو سے دوزار ربیہ من کی تیزی آ سکتی ہے ایرانی دنیا بھی ٹائٹ ہے اور انڈین دنیے میں بھی تیزی کا رجعانی نظر آ رہا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ